اوور تھنکنگ اپنی دماغی سوچوں کو کنٹرول کرنے کا طریقہ سب سے پہلے جارنا تو یہ ضروری ہے کہ اوور تھنکنگ ہوتی کیا ہے اوور تھنکنگ یعنی کسی چیز کے بارے میں زیادہ سوچنا دیر تر سوچنا کوئی مسئلہ نہیں تھا کوئی پرابلم نہیں تھی بس سوچ سوچ کر اس کو پکاتے رہتے ہیں اور مسئلہ بہت بڑا بن جاتا ہے یہ دماغ کا ایسا جال ہے جو کہ انسان اس میں پھسا جاتا ہے اور پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے اداس ہو جاتا ہے خوشیوں سے محروم ہو جاتا ہے اور ڈرہ ڈرہ رہتا ہے اوور تھنکنگ کے بارے میں جاننے کے لیے ہم اس کو مزید ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں فوکس on the positive first things right now یعنی اس وقت جو آپ کے ساتھ آپ کے سامنے positive چیزیں ہو رہی ہیں ان پر فوکس کریں ان چیزوں کے بارے میں سوچیں جن چیزوں کے بارے میں آپ شکر گزار ہو سکتے ہیں نمبر 2 remember energy flows where attention goes یاد رکھیں جس طرف آپ کی توجہ ہوگی آپ کے سارے جسم کی طاقت اس طرف جاتی ہے کسی نے کیا خوبصورت کہا ہے جس چیز کے بارے میں آپ سوچتے ہیں دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں وہ چیزیں بڑھتی ہیں کامیابی کے بارے میں سوچیں کامیابی کو فوکس کریں کامیابی ملتی جائے گی نمبر 3 repeat good and peaceful word آپ کے ذہن میں overthinking کی وجہ سے جو منفی اور stress دینے والے الفاظ گونج رہے ہیں ان پر امان دینے والے خوبصورت اور اچھی الفاظ کا پرینٹ کریں ان کو دورائیں جیسے خانہ کابہ شریف گمبت خزرہ شریف نماز رحم ہمدردی کے جذبات ماں کی دعا کے بچے all these words are very important الفاظ میں بہت طاقت ہوتی ہے remember words are very powerful یہ جو آپ کہتے رہتے ہیں میری جوب خراب ہے میری کوئی بات نہیں سنتا میرے بچے بہت تانگ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ ان الفاظ کو دورانے سے یہ ساری چیزیں حقیقت کا روپ دار لیتی ہیں نمبر 4 don't ruminate the things سوچو کی جگالی نہ کریں جس طرح گائے کھانا کھاتی ہے اور بعد میں لگی رہتی ہے جگالی کرتی رہتی ہے اگر آپ بھی ایسا محسوس کرتے ہیں ماضی کا ڈر اور مستقبل کا خوف کی وجہ سے آپ کی شخصیت بکھر گئی ہے تو گسیٹ کر اپنے آپ کو حال میں لے آئے جس طرح ایک بچہ حال میں جیتا ہے یاد رکھیں دماغ آپ کا غلام ہے آپ اس کے غلام نہ بنیں اپنے دماغ کو آرڈر دیا کریں دماغ کے آرڈر پر نہ چلا کریں پھر لمبے لمبے سانس لیں نمبر فائیو ٹیک ڈیپ ڈیپ ڈیٹھ لمبے لمبے سانس لینا اس طرح آپ کا اپنے اوپر کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گا آپ جس وقت اوور تھنکنگ ہونا کسی اور کے ساتھ نیک سلوک کر دیں اس سوچ کے ساتھ اگر میں کسی کے ساتھ اچھا کروں گا تو میرے ساتھ بھی اچھا ہوگا نمبر پانچ ری کالز یور وین اپنی زندگی کی جیت کو یعنی وہ دن جس دن آپ نے چیزیں وین کی ان کے بارے میں سوچیں اور اگر یہ سوچیں بہت زیادہ تنگ کرنے لگے تو اٹھیں اور کام میں لگ جائیں کوئی ایکشن پرپورم کریں آسنار ہیلپ اگر بہت زیادہ ایسا آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو یقین جانے آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے بلکل سمپل سی بات ہے باہر نکلیں نیچر کے قریب ہوں پرندوں کو سنیں درختوں کو دیکھیں گاس پر چلیں افق سے ابرتے ہوئے سورج کو دیکھیں اور یاد رکھیں جنگلات میں کوئی وائی فائی نہیں ہوتا لیکن آپ وہاں پر بہترین کنیکشن تلاش کریں گے شکریہ